مجدد دین و ملت ہے حضور جو انسانوں میں انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھیں کیا وہ سنت آل سنت کا فرد ہے جواب بشر میں انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ابھی بھی بات کوئی معصوم نہیں جو انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کسی اور کو معصوم مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے جو چودہ معصوم کہے وہ سننی آخر تک بولو آپ کے امام کا فتوہ چودہ صدیوں کا فتوہ جو چودہ معصوم دعا میں کہے وہ سننی جو اہل بیعت کو معصوم کہے وہ سننی اور یہ اہل سنت کا عقیدہ نبی ہونا شرطیں معصوم ہونے کے لئے کیا تیرے نزیق ایلی پاک نبی ہیں امام حسن حسین امام باکر امام جعفر صادق بتا یہ نبی ہیں ہاں یہ محفوظ لوگ ہیں پاک لوگ ہیں طیب لوگ ہیں طاہر لوگ ہیں پکیزہ لوگ ہیں ہمارے پاس تو ان کی شانیں اتنی اونچی ہیں ہم تو وہ جملے بھی نہیں بول سکتے لیکن نبی تو نہیں ہے نا لیکن نبی تو ابو بکر صدیق کو جو معصوم کہے وہ بیمان اہل سنت سے جو عمر فاروق کو معصوم کہے وہ اہل سنت سے جو عثمان غنی کو معصوم کہے وہ اہل سنت سے جو مولا علی پاک کو معصوم کہے اہل سنت سے جو اہل بیعت کو معصوم کہے وہ اہل سنت سے اہل بیعت معصوم نہیں بلکہ محفوظ لوگ ہیں پاک لوگ ہیں طیب لوگ ہیں طاہر لوگ ہیں پکیزہ لوگ ہیں رب کے بڑے برگوزیدہ بندے ہیں جو آلِ بیعت میں کسی کے خلاف سبان کھولے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا لیکن آلِ بیعت کو نبی تو نہ بناؤ نا یار آپ سمجھ آئیے چودہ مسلم کے پیچھے کتنا بڑا کفر چپا ہے آئی ہے کہ نہیں آئی اللہ کہہ رہے کہ آئی ہی رہے جیسے آئی ہے نہ ایسے پکی ہو جائے جیسے آپ کو سمجھ آئی ہے نہ ایسے ہی کسی ایسے شخص کی محفل میں نہیں جائیں گے جو چودہ معصوم کے جملے دعا کے اندر بولتا ہے چپ ہو گئی ہے ویسے وانا پھر آپ کو بتا آپ ابوبکر صدیق عثمان غنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر ہونا چاہتے ہیں تو پھر جاؤں میں نے دچھارا کچھ بڑھ سنایا میری ذمہ داری ختم اب آپ جانے آپ کا کام جانے شکستہ کو تجور ایسے پجوالی kov قوط جیسے پا såزں ہندب آپ کو ت toxic گیا جميع